اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرمائی کہ روزوں میں جو کمی اور کوتا ہی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے لہذا صدقہ فطر جیسے ہم ابھی آپ کو خدمت میں عرص کریں گے کہ بعض لوگوں پر واجب ہوتا ہے بعض پر واجب نہیں ہوتا تو جن پر واجب ہے اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور جن پر واجب نہیں اگر وہ ادا نہیں کریں گے تو گناہگار نہیں ہوں گے لیکن دونوں ادا کریں گے تو دونوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ ان کے روزوں میں جو کوتا ہی رہ گئی وہ کوتا ہی اللہ تعالیٰ یہ جو کمی رہ گئی اس کمی کو اس صدقہ فطر کی برکت سے پورا فرما دے گا صدقہ فطر اصل میں مال کی ایک مخصوص مقدار ہے ہم گھر میں جو بھی آٹا کھاتے ہیں اس کے دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کی مقدار ہے جو بھی آپ گھر میں آٹا کھاتے ہوں اس کا ریٹ آپ کو پتا ہوگا دو کلو پچاس گرام آٹے کی قیمت آپ نکال لیں یہ ایک شخص کی طرف سے صدقہ فطر ہوتا ہے اگر آپ چاہیں تو اتنی مقدار میں رقم بھی دے سکتے ہیں آٹا دینے کو ضروری نہیں ہے مثال کے طور پر آپ دس روپے کلو والا آٹا کھاتے ہیں بل فرض میں عرض کرنا آپ تو مہنگا ہو گیا کافی تو یہ تقریباً آپ کے تئیس چوبیس روپے بنیں گے احتیاطاً آپ پچیس روپے دے دیں تو آج کل جو عموماً آٹا کھائے جا رہا ہے اس کا ریٹ تقریباً چالیس پہنتالیس روپے بن رہا ہے تو چالیس پہنتالیس روپے اگر آپ پھر بھی احتیاطاً اپنے گھر کے آٹے کا حساب کر لیں لیکن اگر چالیس پہنتالیس روپے آپ نکالیں گے ہمارے پاکستان کے حساب سے تو انشاءاللہ ایک شخص کا صدقہ فطر ادا ہوگا یہ صدقہ فطر جو ہے اس کا وقت یاد رکھیں کہ عید کا دن جس شخص نے پایا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہوگا لہذا اس کا وقت بھی جب عید کے دن شروع ہوگا یعنی طلوع فجر جس کو آپ کہتے ہیں جیسے سہاری ختم ہوتی ہے فجر شروع ہوتی ہے تو جس نے عید کے دن یہ طلوع فجر پا لی اس کے اوپر صدقہ فطر ہوگا لیکن چند شرائط کے ساتھ وہ میں بھی ارز کرتا ہوں تو یہ اس کے ابتداء کا وقت ہے گویا ابتدائی وقت ہے اور انتہا اس کی کوئی بھی نہیں ہوتی پوری زندگی اس کا وقت ہے لہذا جو ہم عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں اور اس کا باقاعدہ احتمام کرتے ہیں یہ ایک مستحب کام ہے یعنی ایسا کرنا افضل ہے کریں گے تو ثواب زیادہ ملتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکے تو پھر بعد میں آپ ادا کری نہیں سکتے ہیں یہ قضا ہو جاتا ہے اس میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہے پوری زندگی اس کا وقت ہے اگر ایک سال نہیں دے سکے تو آپ ایک مہینے بعد دو مہینے بعد دیں گے ضرور جس شخص پہ واجب ہے اگر وہ نہیں ادا کرے گا تو گناہگار ہوگا اس سے بھی معلوم ہو گیا کہ چونکہ صدقہ فطر کا ابتدائی وقت عید کا دن جس نے پایا اس پہ ہوگا لہذا اگر فوراں کوئی عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تب بھی ٹھیک عید کی نماز کے بعد ادا کرے تب بھی درست ہوگا کرنا چاہے جسے رمضان میں صدقہ فطر دینا چاہے تو وہ دے سکتا ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہوتا ہے اب یہ کس پر واجب ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ جی شخص کے پاس نساب کے برابر مال ہو جو زکاة کا نساب ہے بلکل وہی نساب اس کے پاس موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر لازم ہوگا نسال کے طور پر ساڑھے سات طولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا اتنا روپیہ ہے جس سے یہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتا ہو جیسے تقریبا ساڑھے سولہ یا سترہ ہزار کے قریب آج کے لئے یہی ریٹ چل رہا ہے تقریبا تو یہ چیز ہو یا پریس بانڈ ہو اتنی مالیت کی یا مال تجارت ہو اس پر ہم مزید تفصیل ارز کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا فطرے کے بارے میں بیان چل رہا تھا اور آخری مسئلہ یہ ذکر کیا تھا کہ صدقہ فطر اسی شخص پر واجب ہوگا جو مالی کے نساب ہوگا لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ مالی کے نساب ہونے کا مطلب جس کے پاس ساڑھے سات طولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا اتنا روپیہ ہو جس سے وہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتا ہو جیسے ساڑھے سونا ہزار سترہ ہزار روپے یا پرائز بانڈ وغیرہ اتنی مالیت کے ہوں یا کوئی مال تجارت ہو جو اتنی مالیت کا ہو تو پھر اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا یا پھر اس کے پاس حاجت سے زیادہ یعنی حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان ہو حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کی روز مرد وریات کی چیزیں ہیں اس کے علاوہ کوئی فالتو چیز پڑی ہے تو اس کو بھی شمار کیا جاتا ہے مثال کے طور پر گھر کے اندر ویسے ہی اضافی سامان پڑھا ہوا ہے جو استعمال بھی نہیں ہوتا جسے پرانے کپڑے ہیں پرانے جوتے ہیں سپورٹس کا سامان وغیرہ ہے یا ویڈیو آوڈیو کیسیٹس وغیرہ ہیں ان تمام کی مالیت اگر سولہ ہزار سالے سولہ ہزار روپے کسی کے پاس پہنچ جاتی ہے بشرتے کی یہ مال اس کی ملک میں ہو جو اس کا مالیت ہوگا اس کا حساب ہوگا اگر گھر کے اندر کچھ مال ہے مثلا بیکار پڑا ہوا ہے لیکن آدھا ان کا ہے تھوڑا ان کا ہے تھوڑا ان کا ہے اور کسی ایک کی ملک میں سالے سولہ ہزار سترہ ہزار روپے کا مال نہیں ہے تو پھر نہیں کسی ایک کی ملک میں سارا اس طرح اتنی مالیت کا مال ہو تو اس کا بھی حساب ہوتا ہے اور زکاة پہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اتنی مقدار میں مال ہو جائے تو سال گزرنا شرط ہوتا ہے لیکن صدقہ فطر میں سال گزرنا شرط نہیں ہے چنانچہ عید سے ایک دن پہلے بھی اگر اتنا مال ہوا ہمارے پاس ہے تو اگلے دن ہی فطرہ واجب ہو جائے گا لیکن بہرحال جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تو واجب ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہر شخص صدقہ فطر ادا کر دے تھوڑی مقدار میں رقم ہے اور اس کی برکت سے الحمدللہ روزے میں جتنی کمی رہ جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اب یہ صدقہ فطر کس کس کے طرف سے ایک شخص کے اوپر واجب ہے یاد رکھیں کہ آدمی اپنے طرف سے تو ادا کرے گا جو مالک نصاب ہے اس کے علاوہ اگر ماں باپ اس کی کفالت میں ہیں تو وہ ان کے ادا کرے گا اسی طرح جو نابالی غولات ہے باپ پر ان کا صدقہ فطر واجب ہے زوجہ کا صدقہ فطر اور اس طرح بالی غولات کا صدقہ فطر شوہر پر لازم نہیں ہوتا ان کا اپنا حساب دیکھا جائے گا اور اگر شوہر ان کی طرف سیدھا نہ کرنا چاہے تب بھی اس کی مرضی ہے لیکن یعنی واجب نہیں ہے لیکن اگر ادا کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے اس کو ثواب ملے گا تو ہم بات بعض اوقات کرتے ہیں واجب ہونے نہ ہونے کی اور بعض اوقات ہم بات یعنی اس کے بعد درجہ آتا ہے کہ اچھا کیا ہے افضل کیا ہے تو پہلے تو واجب کا اگر آپ مسئلہ لیں تو اس شخص کے اوپر زوجہ کا صدقہ فطر ادا کرنا یا بالی غولات کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں ہے وہ خود ادا کریں گے اگر چاہیں تو اور ہاں جو محتاج والدین اگر اس کی کفالت میں ہیں یا نابالغ جتنے بچے اس کے ہیں ان کا صدقہ فطر باپ پہ واجب ہوتا ہے یہ تو ہو گیا واجب ہونے نہ ہونے کا مسئلہ اب ہے کہ افضل اور مستحف صورت کیا ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اگر شہر چاہے تو سب کی طرف سے ادا کر سکتا ہے لیکن اس صورت میں ضروری ہے کہ زوجہ سے اور بالغ جتنی اولادیں ان کو یہ بتا دے یہ اجازت لے لے کہ میں تمہارے طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں کیونکہ بالغ کی طرف سے اگر کوئی آپ اس طرح کی مالی عبادت ادا کرنا چاہیں تو پہلے اجازت لیں گے اگر اجازت نہیں لی تو ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگی یہ ذرا ذہن میں رکھئے اب تھوڑے سے سوالات کے جوابات دے جیتے ہیں جو آفیار ہمارے پاس کرسنز آئے تھے پھر انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو صدقہ فطر کی کچھ اور مسائل بیرس کریں گے ایک بھائی نے یہ پوچھا تھا کہ یہ داڑی کے جو اوپر کے بال ہوتے ہیں یعنی گالوں پر جو آئے ہوتے ہیں کیا یہ نہیں کاٹنے چاہیں اور اگر کاٹے تو کیسے ہارٹ پرابلم بغیرہ ہو جاتی ہیں تو ایسا نہیں ہے خط بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتِ کریمہ ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ نیچلہ جو جبڑا ہے اس کو ہلائیں جتنا یہ ہل رہا ہے اس کے اوپر کے بعد صاف کر سکتے ہیں جتنا جبڑے کے اوپر ہیں وہ داڑی کہلاتی ہے اسے نہیں صاف کر سکتے دوسرا کہتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ نیچے سے داڑی کاٹنا منع ہے تو ایسا منع نہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تو کرتے ہی ایسا تھے کہ جب آپ کی داڑی بڑی ہو جاتی تھی تو ایک مشتی نیچے سے فکڑ کر اس کے بعد اس کو کاٹ دیا کرتے تھے اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ ایک مشت کم از کم داڑی رکھنا سننا تھی انشاءاللہ ہم حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بھائی نے مسجد قرصن کیا تھا کہ کیلہ کھانے کی سنت کیا ہے یہ کہتے ہیں بعض کہتے ہیں اوپر سے چھیلو بعض کہتے ہیں نیچے سے چھیلو تو آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو سنت قرار دے کر اور اس کا طریقہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حالانکہ کیلہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں تو اب اس کے چھیلنے کا کیا طریقہ ہوگا کیا نہیں ہوگا تو یہ ایک نبی کریم کی طرف جھوٹ منصوب کرنا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات اس طریقے سے ہر چیز کو سنت قرار نہیں دینا چاہئے ہاں اس کو آپ عدب کہہ سکتے ہیں کہ بہتر طریقہ کیا ہے نبی کی طرف منصوب نہ کریں سنت سے ذہن جاتا ہے نبی کریم کے طریقے کی طرف تو آپ یہ کہہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے چھیلیں یعنی چیزے چھیلیں جو آپ کو اچھا لگے لیکن کیلہ کھانا بہتر نبی کریم سے ثابت نہیں ہے اور یہ جو غلط بیانی کرتے ہیں بعض لوگ یا غزوہ تبوک میں یا غزوہ اہود میں نبی کریم کے دندان مبارکہ شہید ہو گئے تھے تو آپ نے کیلہ کھایا تھا ان کو پتہ نہیں کہاں سے یہ تاریخی روایت مل گئی جو کسی بھی معرخ نے لکھی ہے کیلہ کھانے کے جواز کے لیے یا کیلہ کھانے کو سنت ثابت کرنے کے لیے اس قسم کی روایت بھی گھڑ دی جاتی ہیں صحیح نہیں ہے بہن نے پوچھا ہے کہ اگر پہلا کلیمہ پاک پڑھا جائے تو کیا اس کے ساتھ دودھ پاک پڑھنا بھی جائز ہے تو جہاں پورا آپ پہلے کلیمہ پڑھ لیں اس کے بعد آخر میں درشیف پڑھ لیں تو حرج بھی نہیں ہے لیکن اسے کلیمہ کا حصہ نہیں بنانا چاہیے یہ وہ علیہ درشیف چیز ہے ایک اور کلر ہمارے ساتھ پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام مفتی صاحب کیا ہے اللہ کا بڑا کرم جی میں علماء سفلہ بات سے بات کر رہی ہوں بہت سوشی کی بات ہے شاہد جی میرا یہ ایک سوال ہے یہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ریز کے جتنا لکھتی ہے جاتا ہے اتنا ہی ملتا ہے اس میں کمی زیادتی نہیں ہوتی تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم پھر وضائف یا دعا کرتے ہیں اس کا کیا تصور ہے ٹھیک ہے اور اور ایک منٹ یہ پوچھنا تھا کہ سنیں کہ جو خوشک برطن ہوتے ہیں اسے دھو کر استعمال کرنا چاہیے ایسے وہ مقروح ہوتے ہیں خوشک برطن ہاں جی خوشک برطن ٹھیک ہے اور اور یہ جو مگ اور گلاس جو ہوتے ہیں انہیں اگر درار آجائے تو وہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے مقروح ہوتا ہے یہ بھی اور ایک منٹ یہ پوچھنا تھا کہ عید کے بعد جو چھے روزے رکھتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے ٹھیک ہے اور بس میں عرض کرتا ہوں یہ ایک بھین بھین نے پوچھا ہے کہ اگر بالفرز کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے کسی شخص کو قتل کر دے تو کیا شرعان اجازت ہے تو جی ہاں اس کی بالکل اجازت ہے کیونکہ فقہہ نے سرحاتن لکھا کہ اگر کوئی کسی کا مال لوٹ رہا ہو اور یہ شخص اس مال لوٹنے والے کو مال لوٹتے ہوئے قتل کر دے تو کوئی وبال نہیں تو عزت کا معاملہ مال سے بڑھ کر ہوتا ہے تو اگر خاتون اپنی عزت اس طریقے سے بچا سکتی ہے تو بالکل اس پر کوئی قتل کا مقدمہ نہیں ہوگا غلطی سے بھائی نے پوچھا غلطی سے عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا چھوٹا سا بچہ تھا تو کیا اب اس بچے کی شادی اس کے بچوں سے ہو سکتی ہے کہ نہیں یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ردعات کا رشتہ قائم ہوا ہے اس لڑکے اور اس عورت کے بچوں کے درمیان ہے بس اس لڑکے اور اس عورت کے بچوں کے درمیان یعنی اگر بلفز اس نے لڑکے کو دودھ پلایا ہے تو اس عورت کی بچیاں اس پر حرام ہیں اور اگر اس نے لڑکی کو دودھ پلایا ہے تو اس عورت کے بچے اس پر حرام ہیں اس لڑکے پر اب بلفز اس لڑکے کے بھائی بہن ہیں ان کا اور اس عورت کے بچوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ان کے آپس میں نکاح ہو سکتا ہے اس لڑکے کا اس عورت کے بچوں سے تعلق قائم ہوگا رداد کرشتہ اس لڑکے کے یا لڑکی کے جس کو دودھ پلائے گیا بقیہ بھائی بہن کا اس عورت کے بچوں سے ایک اجنبیت والے تعلق ہے وہ اس سے شادی ہو سکتی ہے ایک یہ پوچھا کہ بہن نے کہا ہے کہ جب تک قرآن پڑھانے والی خاتون جو استانی وغیرہ ہوں ان کو جب تک پیسہ نہ دیا جائے نکاح ہی درست نہیں ہوتا یقینا کسی استانی نے اپنی جیب بھرنے کے لئے نیا مسئلہ وضع کر لیا ہے استانی صاحبہ برا بھی نہ مانے لیکن اس طرح کی کلمات کہنا یہ شریعت پر افترہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو اس کا مرتب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا اب بتائیے کہاں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی استانی پڑھائے تو اس کو پیسہ دینے استانی کا حق ہوتا ہے اور جب تک آپ حق ادا نہ کریں تو نکاح ہی جائز نہیں ہوگا استانی نے بھی اٹیک ایسے مقام پہ کیا ہے اور ایسی جگہ جا کے کیا ہے کہ جہاں پر انسان گھورا کر اور نفسیاتی طور پر محروب متاثر ہو کے فوراں دینے پر مجبور ہو جائے اس قسم کے حرکات مناسب نہیں ہیں بہن نے کہا کہ کیا ارادہ کیا جائے اعتقاف کا تو اس سے اعتقاف لازم ہو جاتا ہے تو صرف ارادے سے اعتقاف لازم نہیں ہوتا ایک بہن نے پوچھا ہے کہ جب رزق مقرر کر دیا گیا تو وظائف اور دعا کیوں کی جاتی ہے یہ اس لئے کی جاتی ہے کہ ہمیں رزق کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی مقدار میں ہے اور یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے تدبیر کو اختیار کرنا اس لئے ہم کرتے ہیں ورنہ صراحةً اس پر حدیثیں موجود ہیں نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قلم خدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خوشک ہو چکا ہے اب کسی کی پریزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا ہے ایک بہن نے پوچھا ہے کہ اگر خوشک برتن گھر جیسے رکھے ہوتے ہیں کیا ان کو دھوکر استعمال کرنا چاہیے اس کے علاوہ مکروح ہے تو جی نہیں ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے اگر گندگ لگی ہو تو دھویں ورنہ بالکل جائز استعمال کرنا اور آخری گلاس میں درار ہو تو کیا اس میں پانی پینا مکروح ہے تو جی نہیں ایسا کوئی نہیں ہے مسئلہ ہاں اس کے موں رکھنے کے جگہ پر گلاس ٹوٹا ہوا ہے اور اس سے موں کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو استعمال کرنا مکروح ہے اور اگر اوپر سے بالکل صحیح نیچے سے صرف درار پڑ گئی ہے تو اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اب چونکہ پرگرام کے وقت تقیباً ختم ہو چکا ہے اس لئے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اپنے میز بان کو کیو ٹی وی کے پورے ٹیم کو اور دوبئے میں ہم سے تعاون کرنے والے بہت سارے بھائیوں کے اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی خوشنے دیکھنا نصیح فرمائیں آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین